السلام علیکم ویورلز کیسے ہیں آپ لوگ کراچی کا موسم مزیدار دھنڈا موسم ہو چکا ہے تو دل کرا سی فوڈ کھانے کا تو دوستوں نے پلین کیا کراچی سی فوڈ چلتے ہیں اور وہاں پر ان کی سپیشلیٹی ٹرائے کرتے ہیں ان کی یہاں کی جو سپیشلیٹی ہے وہ ہے پرانس کڑائی بہت تاریف سنیے لوگوں سے تو سوچا کیوں نہ آج ہم خود ٹرائے کریں اور اس کا ریویو ہم آپ کو دیں تو ہم نے تقریباً ایک کلو پرانس لیے اور دیکھیں کس طرح اس کی جو ہے یہ سپائی کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کڑائی میں پرانس کو ایٹ کیا ہے اچھا یہ جو ہے کماری پر ہے راشت سی فوڈ کے نام سے اور کس طرح یہ کڑائی تیار کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے پرانس ایٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ کڑائی کتنی دیر میں تیار ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف دس سے پندرہ میٹ لگتے ہیں کڑائی تیار کرنے میں اچھا انہوں نے پرانس میں آئل ایٹ کیا اس کے بعد انہوں نے دو سے تین منٹ اس کی بھنائی کی بھنائی کرنے کے بعد انہوں نے اس میں جنجر گارلک پیس ایٹ کیا ہے جنجر گارلک پیس ایٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کی جو ہے یہ تین سے چار منٹ انہوں نے بھنائی کیے اس کے بعد انہوں نے اس میں ٹیمارٹر ایٹ کی ہیں ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ایٹ کی ہے ہاری مرچ انہوں نے کاٹ کے اس میں ایٹ کی ہے اور اس کی اب یہ پانچ سے دس منٹ اس کی اب یہ بنائی کریں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیمارٹر گل جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہ انہوں نے ایٹ کی ہے تعریف تو بہت سنی ہے دیکھیں اس شکل بھی اس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور اس میں اس میں انہوں نے جو دیکھیں مسالہ اٹھ کی ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی مسالہ کون سا آپ نے اٹھ کی ہے تو کہتے ہیں ہم نے ہمارا یہ ہوم میٹ مسالہ ہے اور جیسے ہی انہوں نے مسالہ اٹھ کی ہے اس کی خوشبو آرے واہ دل کر رہا تھا کہ بس اسی وقت جو ہے نا بس کڑھائی کو سیٹ پہ اتارے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں تو کڑھائی واقعی نو داؤٹ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کرو ادھر آ کے اور یہاں کی جو دوسرا اٹم ہے جیسے کہ فش ہے اور باربی کیو پرونز بھی ہیں تو ہماری جو نیکس ویڈیو کی انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے اس میں ہم کمپلیٹ چیزیں دکھائیں گے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا کھایا اور کیا کیا بنوایا ابھی دیکھیں کڑھائی کا مسالہ انہوں نے اس میں کڑھائی میں مسالہ اٹھ کرنے کے بعد کچھ بھی اٹھ نہیں کیا صرف بنائی کر رہے ہیں فلیم ان کا فل ہے اور سمپل بنائی کر رہے ہیں تمارٹر دیکھیں ایک دم پک چکے ہیں گل چکے ہیں بلکہ اور خوشبو یار آوٹ کلاس خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ بس پہنچ جاؤ جا کے ٹرائے کرو اور ٹرائے کر کے جو نہ بتاؤ کہ کیسی گڑھائی ہے مجھے تو دیکھ کے ہی جو انہا بھی ایسا لگ رہا کہ بس بہت زبردہ سے ہے اچھا کڑھائی میں جو نہ لوگ بہت کم لوگ جو نہ دہیں اٹھ کرتے ہیں انہوں نے اس میں دہیں بھی اٹھ کیا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہماری ہوگی اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ ویلوگ شیئر کریں گے دہیں اٹھ کرنے کے بعد انہوں نے تین سے چار میٹس کی بنائی کیے اس میں انہوں نے ہری میرچ ایڈ کیے ہری میرچ ایڈ کرنے کے بعد سمپل پکا رہے ہیں فل فلیم پہ اور دیکھیں مسالہ جو اچھی طرح بن چکا ہے اور کڑھائی آل موس ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں انشاءاللہ جو بھی نیو ویڈیو ہوگی آپ کے سامنے ہوگی اور اس ویڈیو کا ضرور کومنٹس میں مینشن کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کڑھائی آل موس تیار ہو چکی ہے صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اس کڑھائی کو اور اس کے بعد جو ہے یہ گانڈش کریں گے واقعی موں میں پانی آ رہا ہے سیریس لی بہت مزیدار کڑھائی لگ رہی ہے اور کڑھائی ہم کھا کے بتائیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کہ کیسی تھی کڑھائی ان کی تو جی کڑھائی دیار ہو چکی ہے اب یہ کڑھائی کو اتاریں گے اور پھر یہ گانڈش کریں گے اس میں دنیا پودینہ اوپر سے یہ اجرک ایڈ کر کے اور کرم کرم کڑھائی ساتھ میں تندر کی روٹی آئے ہائے مزہ آ گیا تو پلیز ضرور ٹرائے کریں جو سی فوڈ پسند نہیں جن کو وہ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگو یہ کڑھائی بہت اچھی لگے گی تو پلیز جو میرے چنل پر نیو ہے میرے چنل کو لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اسلام